لہور کی انستاد دہشتگردی عدالت ای ٹی سی نے تین مختلف مقدمات میں امران خان کی چار مئی تک عبوری زمانت منظور کر لی اور سیکیورٹی وجوہات پر انہیں آج ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی اجازت دے دی انستاد دہشتگردی عدالت میں امران خان کے خلاف تین مختلف مقدمات میں عبوری زمانت اور ویڈیو لنک سے حاضری کی درخواست پر سمات ہوئی عدالتی تلبی پر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالجبار ڈوگر پیش ہوئے عدالت نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حالات ایسے ہوں تو ویڈیو لنک پر حاضری ہو سکتی ہے آپ کو کیا اطراز ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ مجھے دس سے پندرہ منٹ دے دیں میں عدالت کی معاونت کر دیتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی حوالہ ملا تو پیش کروں گا عدالت نے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سے سوال کیا کہ کیا خطرے کا لیول وہی ہے جو امران خان کے وکیل بتا رہے ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ پولس فائل کے مطابق امران خان کو کوئی خطرہ نہیں جج کا کہنا تھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ تھریٹ لیول ایسا نہیں جس کا دوسرے فریق نے اظہار کیا اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی میرے علم کے مطابق ایسا نہیں ہے امران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ہمارے پاس پوری معلومات ہیں تاریخ کو دھورانے کا موقع نہیں دینا چاہتے بینظیر بھٹو کا واقعہ سامنے ہے جج کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس قتل کے ملزمان آتے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ خطرات ہوتے ہیں آپ کی سیکیورٹی نے تو مبینہ طور پر لوکل پولس پر بھی ہاتھ سیدھے کر لیے تھے امران خان زندگی کا حق انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آزادانہ پھڑنے کے حق پر سمجھوتا کر لیں وکیل نے کہا کہ امران خان کو گولیاں لگی تھی عدالت کے اس تفسار پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ امران خان کا ایم ایل سی بنا تو ہے لیکن یہ وزیر آباد سے بنا ہونا چاہیے تھا عدالت کا کہنا تھا کہ شامل تفتیش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بیان ریکارڈ کروا دیا تو ختم شامل تفتیش ہونے کا مطلب ہے کہ جب پولس طلب کرے پیش ہونا لازم ہے عدالت نے امران خان کی عبوری زمانت اور ویڈیو لنگ حاضری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے امران خان کو آج کی سمات کے لیے ویڈیو لنگ سے حاضری کی اجازت دے دی وکیل امران خان نے استعدا کی کہ عید کے بعد کی کوئی تاریخ دے دیں اس پر عدالت نے کہا کہ باقی ملزمان کے ساتھ کی تاریخ دیں گے عدالت نے امران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی عبوری زمانت چار مائن تک منظور کر لی